سارے مولوی کٹھے ہو گئے گئے نہیں عمران خان تھے جوڑی تصدیق کر رہاں نہیں گئے سارے ایک کہن لگا مولوی کہن لگا بھی عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ وہ بھی نیازی تھے تو بھی عمران نیازی ہے وہ بھی ڈٹ گئے تو تو ڈٹ گئے اگر کمینیاں سے نو پتہ ہی نہیں ہے اوہ ختم نبوت دے ڈٹے ہو سن اے تے کرسی امریکہ دی غلامی ہوتے نیازی صاحب کفر کا حضور کا نام ہے نبی الماہی کفر کو مٹانے والا نبی حضور کا نام ہے نبی السیف تلواروں والا نبی نہیں ہے حضور کا نام نبی الحلوے والا نبی نہیں ہے نبی تصویح پڑھنے والا نبی نہیں ہے مجھے دکھائے کوئی نہیں ہے حضور کا نام نبی الاخلاق میرے حبیب آپ عظیم اخلاق کے میں حضور کا نام مبارک نہیں ہے نبی الاخلاق اخلاق والا نبی نبی الامن امن والا نبی حضور کا نام کیا ہے نبی المحرد جہاد کی طرف اُبھارنے والا نبی نبی القتال کافروں کی گردنیں اُتارنے والا نبی پوری دنیا میں مسلمانوں کی گردنیں کافریں اُتار رہے ہوں اور ہم امن امن کی باتیں کریں حضور نے فرمایا جب میری امت جہاد چھوڑ دے گی زلیل ہو جائے گی زلیل ہو نہیں رہے ہو رہے ہیں کوئی عزت نہیں ہے جس علاقے میں دیکھیں جتھے بڑیرہ بیٹھے ہیں بس وہ اپنی بڑیرے پانچ چلا رہے ہیں کوئی غریب ہو دیاکھے جاک پاوے تھانے کوئی ان کی آنکھ ہمیں آنکھیں ڈال لیں میں کہاں اسی کسی دیکھ کانے نہیں کوئی ہوئے گا کانا اسی صرف رسول اللہ دے غلامہ ہماری گردنیں کسی کے آگے نہیں جھکتی ہماری گردن اسی کے آگے جھکتی ہے جب ہم اس کے آگے جھکتے ہیں وہ ہمیں کسی اور کے آگے نہیں جھکنے دیتا یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ دردر پہ جھکنے سے بہتر ہے اس کے آگے جھکو پھر وہ آپ کو کہیں جھکنے نہیں دے گا لیکن ہمیں باتیں وہ کرتے ہیں جو چائے کی پیالی پہ بھگ جاتے ہیں وہ ہمیں باتیں کرتے ہیں میں کہے تیری حصیت ہے سارے نالگال کرنے دی پہلے جا کے آپ ڈے لیڈر انہوں کلمت سیدھا کرنا بعد سارے نالگال کرنے دیتا ہے پہلے جا کے تو آپ ڈے لیڈر انہوں ریاست مدینہ پڑھا ریاست مدینہ میں گردوارے عمر فاروق نے نہیں بنائے ریاست مدینہ میں مندروں کی تحمیر نہیں ہوئی ریاست مدینہ میں تاجدار ختمے نے بہت کنارے لگانے والوں پر گول یہ نہیں چلی ریاست مدینہ کے اندر یہ ظلم نہیں ہوا جو تم نے کیا ریاست مدینہ کے اندر میچوں کے لیے مسجدیں بند نہیں کرائی گئیں لگنہ نینہ نیمالوی صاحب یہ دیکھیں یہ تو بلاد کا مہینہ تھا آپ نے سیاسی باتیں شروع کر لیں دین میں تو سیاست نہیں ہے یہ مذہب علیدہ چیز ہے سیاست علیدہ چیز ہے میں نے کہا ہمارے محسن پاکستان اقبال مصور پاکستان جس نے تصور دیا میں نے کہا پہلے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا دین سیاست ہے یا نہیں اقبال کہتا ہے جلال بادشائی ہو یا ہو جمہوری تماشا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اقبال کہتا ہے پھر چنگیز خان جیسے لوگ آتے ہیں اگر محمد عربی کا دین ہو تو پھر عزت عمر کے غلام آ سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں آ سکتے ہیں لیکن میرا ایک سوال ہے کھلن کھلا سب سے جو کہتا ہے نا کہ دین کے اندر سیاست نہیں مجھے وہ کوئی بندہ عالم ہو پیر ہو دنیا دار ہو جو کہتا ہے دین میں سیاست نہیں مجھے کوئی ایک قرآن کی آیت سنائے جس کے اندر اللہ نے کہا کہ دین میں سیاست نہیں ہے دکھاؤ دکھائیں قرآن کے بعد رسول اللہ کا فرمان حدیث ہے مجھے ایک حدیث لاکر دکھاؤ کہ سرکار نے فرمایا کہ دین کے اندر سیاست نہیں رسول اللہ کے بعد سعیدہ نصیدی کے اقبی نبیوں کے بعد افضل الخلق کے بعد الانبیاء آپ ہیں آپ کا فرمان دکھاؤ کہ آپ نے فرمایا دین میں سیاست نہیں حضرت عمر کا عثمانِ غنی کا مولا علی کا امامِ حسنِ حسین کا صحابہ کا اہلِ بیت کا کسی؟ امامِ آزمِ ابو حنیفہ کا دکھاؤ آلہ حضرت بریلوی کا دکھا دو آلہ حضرت بریلوی نے تو ناعت میں سیاست کی بات کی ہے آپ فرماتے ہیں ہم اگر حکومت کی بات کریں لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولوی سیاسی ہے حکومت کی بات کرنے کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھی یہ سیاست کر رہا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اصالتِ کل امامتِ کل سیادتِ کل ولایتِ کل حکومتِ کل فرماتے ہیں اصالتِ کل سیادتِ کل ولایتِ کل حکومتِ کل خدا کے یہاں تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقان تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے لیکن میں کہتا ہوں کہ دین کے اندر سیاست ہے تو پھر ہمارا بھی دفرض ہے نہ قرآن سے لکھائیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ سورہِ مَائِدَةِ شریف کی آیت ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكُمُ الْقَافِرُونَ اللہ فرماتا ہے میری حبیب جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو قرآن کی حکمرانی نافذ کرتے جو دین کی حکومت نافذ نہیں کرتے جو نظام کو دین مصطفیٰ کو نافذ نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہیں قرآن کا نظام ہے پاکستان قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں بتائیں پھر ہم کہاں کھڑے ہیں میرے آقا و مولا نے خود فرمایا ہے قرآن کے اندر سورہ یوسف پوری سیاست پر ہے اگر لوگ کہتے ہیں مولی صاحب ہم ہی آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے خلاب بات نہ کیا کریں میں کہا قرآن نے فیرون کے خلاب بات کیا قیامت تک جو فیرون والی لائن میں کھڑو گا ہم اس کے خلاب بات کریں گے قرآن نے نمرود کے خلاب بات کیا قیامت تک جو نمرود کے لائن میں کھڑو گا ہم اس کے خلاب بات کریں گے قرآن نے بیات کیا اور حضور نے خود فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں حضور نے فرمایا قانت بنو اسرائیل تسوسو ہم الانبیاء حضور نے فرمایا یہ سیاست جو ہے بنی اسرائیل کے نبیوں کی سنت ہے کس کی سنت ہے بنی اسرائیل کے نبی سیاستدان تھے حضور نے فرمایا اور حضور نے فرمایا نبیوں کے وارث کون ہے علامہ ایک دن پٹی ہے یا اللہ بولنے اسے بے کہا کہہ رہا ہوئے سیاست پیغمبروں کا شیوہ ہے میں کہے پیغمبروں تھے وارث تیسی ہیں تو کیا بھی لینے جائیں حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبی سارے سیاستدان تھے میری امت کے علامہ بھی انہی نبیوں کی طرح ہوں گے انہوں نے سیاست کی دی یہ بھی کریں گے پھر سیدنا صدیق اکبر اسے ممبر پر بیٹھ کر آپ نے سیاست بھی کی عدالت بھی بنائی وہیں پر بیٹھ کر قرآن بھی سنایا وہاں پر بیٹھ کر مسائل بھی حل کی ہے تجارت کے مسائل بھی بتائے وہاں پر بتایا کہ سود اللہ حضور نے لانت سرمائی حضور نے فرمایا فتاور عزویہ میں ہے اللہ حضور نے فرما تے جو بندہ سود کا ایک درم کھاتا ہے وہ اس بندے سے بھی بتر ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ چھتیس بار زنا کرے اوہ تُو لے کے تھلے تک سارا سودہ کا ربار چلا ہے اندھگیرنٹ پاکستانی رحمتہ ہانگی یہ اٹھنا پڑنا ہے آپ کو یہ نوہ امام حسین نے فرمایا تھا میدانِ کربلا میں آپ نے فرمایا تھا اگر ایسا وقت آجائے ظالم حکمران تمہیں سر نہ اٹھانے دیں اور دین اس وقت تمہیں سر جھکانے نہ دے امام حسین نے فرمایا تیسرا راستہ گردن کٹوانے کا ہے گردن کٹوانے نہ ظالموں کے سامنے سر نہ جھکانے ہم سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہم اٹھانے والوں میں سے ہیں لیکن سر ان کے جو ظالم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے اس کے سامنے ہم احساس کریں اس کے سامنے ہم جس کو بھی وہ میں جو حدیث سنا رہا تھا حضرت حضیبہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مستقبل میں حکمران آئیں گے وہ جوٹ بولیں گے وہ ظلم کریں گے جو ان کے جوٹ کی تصدیق کرے گا جوٹ کی سارے مولوی کٹھیوں کے گئے نہیں عمران خان تھے جوٹ کی تصدیق کر رہا نہیں کہا سارے وہ ایک کہن لگا مولوی کہن لگا بھی عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ وہ بھی نیازی تھے تو بھی عمران نیازی ہے وہ بھی ڈٹ گئے تھے تو ڈٹ گئے تھے نیازی صاحب نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ باوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سناتے تھے کہ نیازی صاحب جب پگڑی پہنتے تھے تو آپ کی پگڑی کا ترہ جو تھا وہ کھڑا ہوتا تھا مایا لگا ہوا ترہ تو آپ مکہ گئے توافے کعبہ کر رہے تو آپ کا امام شریف آپ کے سر پر اور ترہ اٹھا ہوا لوگوں نے کہا بھی حضور تو سیتھے تھے مدینہ تھی علامت ہے تو میرے حضور تو سی مدینہ جو جانے ہیں تو پھر ترہ نال مناسب تھے نہیں تو عبدالستار خان نیازی نے فرمایا جلے ہاں اسی جدو نیازی مدینہ جانے ہیں نا تو مدینہ جا کے تھے جو نیازی جھکے گا تھے ترہ بھی جھکی جائے گا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ ایک پولیس والے نے آپ کو پتا ہے ان کو اکڑ تو بڑی ہوتی ہے ہمیں ہاتھ باندھ گئے نہ انہیں میں سنیا ساری زندگی تحریکیں چلاتا رہے کیا کہا میں نے سنیا کہ تُو ساری زندگی تحریکیں چلاتا رہے نیازی صاحب پھر نیازی صاحب تھے جو جھکے کھڑے نو نیازی نو انہیں ملانے لگے یار دیکھو نا کیڑت اسی دلال کرنے لگے ہوئے حبدالس ساری خان نیازی نے اس پولیس والے کو پتا ہے کیا کہا ہوئے گئے اگر نایا آپ نے یہ نیازی نے تحریکیں چلائیں ہیں تو میرے سامنے آج تو بردی پہن کر کھڑا ہے اگر نیازی نے تحریک نہ چلائی ہوتی نا تو آج ایار کلی بزار لہور میں کسی انگریز کے کتے نے لہ رہا ہوتا توں یہ شکر ادا کرو کہ امیر المجاہدین اللامہ خادم حسین عزوین ان مرزیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں فیض آباد جا کر ختمے نبوت پر پیرا دیا ہے نہیں تو آج ہر کلی میں مرزی اتام ہوتی ہم شکر ادا کریں آج ان کے ساتھ ملایا جا رہا ہے حضور نے فرمایا کہ وہ علماء ان کے وہ اس وقت لوگ جو ان حکمرانوں کی تصدیق کریں گے جوٹ کی بھی یہ سچ بولتے ہیں یہ عاشق رسول ہیں جسے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے حضور نے فرمایا اس کے جوٹ کی تصدیق کریں گے اور ظلم میں ان کی مدد کریں گے یہ مدد ہوئی نا انہوں نے چونتیس بندوں پر گولیاں چلائیں پھر مولوی پیر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کے ظلم میں شریک ہوئے نا عمران نے جو مندر بنوائے جو مولوی ان کے ساتھ کھڑے وہ مندر بنانے میں شامل ہے نا عمران نے آسیہ چوڑی چھوڑی جو مولوی عمران کا سپورٹر ہے وہ بھی آسیہ چوڑی کو چھوڑنے میں شریک ہے یہ ایسے ہی ہے حضور نے فرمایا وہ ان کے ظلم میں ان کی مدد کریں گے آگے حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا نہ وہ میت سے ہیں نہ میں ان سے ہوں مطلب میرا نہ ان سے تعلق ہے نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے حضور نے فرمایا اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ میرے پاس حوزے کوسر کے پاس بھی نہیں آسکیں گے قریب آئے ہی سکیں گے وہ لوگ جو حکمرانوں کے جوٹ کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے ظلم میں مدد کرتے ہیں وہ ظالم نہیں حکمران نہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں حضور نے فرماک قیامت والے دن ان کو حوزے کوسر سے رد کیا جائے گا دھتکار دیا جائے گا آگے کیا فرمایا اگے اللہ بے کر لیں دی گل اگے اللہ بے کر لیں اے ربدا یا اللہ ترے شکر ہے آپ نے فتاوہ رضویہ کے اندر لکھا ہے آپ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں لکھا ہوا تھا کہ احمد رضا کا کلم چلے گا احمد رضا کتابیں لکھے گا احمد رضا شیر لکھے گا احمد رضا شیر لکھے گا کتابیں لکھے گا کلم چلائے گا آپ فرماتے ہیں اسی کے اندر آپ آگے ہیں یا اللہ ترے شکر ہے تو انہیں احمد رضا کا کلم چلوایا تو اپنے حبیب کی شان کے لئے چلوایا ہے یا اللہ تیرے شکر ہے تو انہیں احمد رضا کا کلم چلایا تو اپنے حبیب کی ناتوں کے لئے چلوایا ہم بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے شکر ہے تیرے محبوب کے خاص نگاہ ہے کسی کی زبان پر بلے کا نارہ آتا ہے یا اللہ کسی کی زبان پر شیر کہاتا ہے یا اللہ کسی کی زبان پر تیر کہاتا ہے گدڑ کہاتا ہے لمر کا یا اللہ تیرے شکر ہے تو انہیں ہماری زبانوں پر تاج دار خط میں نے بہت کا نعرہ لگایا لگوایا یا اللہ تو نے ہمارے نصیبوں میں لکھ دیا کہ ہم نے دن رات بعد ہی لبیک یا رسول اللہ کی کرنی ہے یا اللہ تو نے ہماری زبانوں پر لکھ دیا کہ دن رات ہم نے نعرہ تکبیلی کہنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہم بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں شکر ادا کریں پھر حضور نے آگے کیا فرمایا اسی حدیث کے اندر مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے حضور نے اشاعت فرمایا جو اس وقت جھوٹوں کو جھوٹا کہیں گے عمران کو کہیں گے تو منافق عاظم ہے کہیں گے اگر وہ حضور کے بارے میں بات کرے گا تو کہیں گا تو زلیل ہے حضور کے بارے میں بات نہ کر تو ازلل ازلل ہے بابا جی نے کہا نہیں کہا نہ پھر آگے حضور نے کہا فرمایا وہ جب ظلم کریں گے تو ظلم کے لئے انہوں نے ظلم کرتے وقت ان کا ہاتھ ظالموں کا روکیں گے ظلم میں ان کی مدد نہیں کریں گے لبیق علیکارن ظالمہ دی مدد مخالف کھڑیں نا اگر پھر حضور نے کیا فرمایا آپ نے حدیث سنی ہوگی حسین منی اللہ اکبر حضور نے فرمایا جو حکمرانوں کے جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے اور ان کا ظالموں کا ہاتھ روکیں گے حضور نے فرمایا فہوا منی وانا من ہو حضور نے فرمایا وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں حضور نے فرمایا قیامت والدین وہ حوزے کوسر پر میرے ساتھ ہوں گے حوزے کوسر پر تو وہ ہوں گے جو ظالموں کا ہاتھ روکیں گے جو جھوٹوں کا جھوٹا کہیں گے اللہ یا اللہ ترے شکر نے تو نے ہمیں امیر المجاہدین جیسی نعمت سے نوازا کہ انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا انہوں نے ہمیں گمبد خضراء والی لائن میں لگا دیا کہ وہ اس راستے کی طرح منزل پر نظر رکھنی ہے ادھر تک پہنچ رہا ہے بس